تصویریں لینا بھی جروری ہے جندگی میں دوستوں آئینِ گجراوا وقت بتایا نہیں کرتے مٹھیوں میں کہہ دے جو خوشیاں وہ بانٹ دو یہ ہتھیلیاں تو ایک دن ویسے بھی کھلی ہی جانی ہے میں کسی سے بہتر کروں کیا فرق پڑتا ہے میں کسی کا بہتر کروں اس سے بہت فرق پڑتا ہے نمشکار میں ہوں کمال شریمالی آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور آج کا راستی بلیانی کے آٹھ مہی کے اس ویسے اس اپیسوڈ میں ساتھ یہ آپ کو بدھائی اور سب کامنا ہے جن کا آج جن دیوس ہے میری جن بسری ہے یا کوئی ویسے سی یاد کا دن ہے تو آئیے سب سے بہلے بات کریں گے آج کے پنچان کی آج آٹھ مہی دو جا تیویس کو سنبار ہے آج کے ویسے سوپائے میں گربہ سیکے کینسل سے پیڑی دیکھ مہیلا کی کنڈلی کا ویسلیشن کروں گا اس اپیسوڈ کے انت میں سموت دو جار اسی کا جیشت کرسٹ بکس چل رہا ہے اور آج تیتری ترتیا ہے سام کو چھے بچ کر کے بیس منڈ تک اس کے بعد میں چطورتی آرم بوجائے گی آج جیشتہ نقشت رہے سام کو سانت بچ کر کے گیارہ منڈ تک اس کے بعد میں مولا نقشت آرم بوجائے گا آج چنمہ رشک راسی میں رہیں گے سام کو سانت بچ کر کے گیارہ منڈ تک اس کے بعد میں چنمہ دھنو راسی میں پرویس کر جائیں گے راوکال کی بات کریں تو پراتر سانت بچ کر کے تیس منڈ سے لگا کر کے نو بجے تک راوکال رہے گا اور راوکال میں کوئی بھی نیا سبکار آرم نہیں کیا جا سکتا ہے ساؤتھ انڈیا میں راوکال کو بہت زیادہ امپورٹس دی جاتی ہے سب چگڑے مورت کی بات کریں تو پراتر چھین بجے سے لگا کر کے سات بج کر کے تیس منٹ تک اور واپس دو پیر میں تین بجے سے لگا کر کے سام کو چھین بجے تک سب چگڑے مورت رہے گا اور سب چگڑے مورت میں سارے سبکارے کیے جا سکتے ہیں یاترہ مورت کی بات کریں تو اتر دیسہ میں یاترہ کرنا سب ہے اور وہیں آج پور دیسہ میں آگنے ساؤتھ دیسہ میں دیسہ سول لگا رہے گا ایسی استدی میں آپ کو ان دیسہوں میں یاترہ کرنے سے بچنا چاہیے پھر بھی بہت زیادہ آوشک ہو جانے پر آپ دودھ پی کر کے دودھ کا اپیوک کر کے یاترہ کا عالم کر سکتے ہیں یہ دیسہ دوست کا اپچار ہوا یا پریار ہوا آئیے اب بات کریں آج کے سبگرہ یوگوں کی آج سوردہ کالین کنڈلی میں سنکھیا کہدار یوگ سس مہ پرس یوگ کاحل یوگ اکھنڈ سامراجی یوگ دھن یوگ اتا دھن راج یوگ کا ساتھ ملے گا آپ کی اپنی کنڈلی میں کتنے راج یوگ ہیں یا آپ کی کنڈلی میں کتنے مہا یوگ ہیں یا پنچ مہ پرس میں سے کوئی ایک یوگ ہیں تو ایسی استدی میں اپنی کنڈلی کو جانچنا چاہیے بہت سے لوگوں کی جندگی بیچ جاتی لیکن ان کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ان کی لائف میں کب golden time period آیا یا کب ان کی لائف میں سب سے اچھا سمیہ تھا اور اس کا فائدہ ان کو کیسے اٹھانا چاہیے تھا اچانک چلتے چلتے نوکری میں implement آ جاتی ہے promotion مل جاتا ہے لوگ سمجھتا ہے میری مہنت کا فل ہے یا ٹھیک ہے میرے کوئی اچھے کرم ہوں گے اس کا فل ملا ہوگا لیکن یہ آپ پہلے سے پتہ لگا سکتے کہ آپ اپنی لائف میں کب انچائیوں پر جانے والے اور آپ کا تھوڑا سا پریاس آپ کو extra ordinary success دے سکتا ہے آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا جوتی سے یہ بتلاتی ہے لیکن فائدہ کتنا ہوگا نقصان کتنا بڑا ہوگا یہ تو آپ کو خود ہی دھیان رکھ کر کے سابدان رکھ کر کے منیج کرنا پڑے گا اگر آپ کو معلوم ہے نقصان ہونے والا ہے تو آپ اپنا بچاب کریں گے اس سے نقصان کو روک سکتے اور فائدہ ہونے والا ہے تو میند کریں گے وہ فائدہ کو کئی گناہ بڑا سکتے یہ آپ کے پر depend کرتا ہے تو ایسی ستیتی میں اپنے خاندان کی راجیوں کی کنڈلی کو سمیں سمیں پر دیکھتے رہیے کہ ان کو کونسی دسہ چل دی کونسی وقتی کی کنڈلی میں کیسے یوگ ہیں جس سے اس کے نام سے investment کیا جا سکے property خریدی جا سکے یا کوئی business کھڑا کیا جا سکے آئیے اب آرم کریں آج کا راسی پھل آٹھ مہی دو جاتی بیس کے لیے آرم کر رہا ہوں میش راسی سے میش راسی کے لیے راسی سے ایٹ تاوس میں مارک باؤں میں چنمہ ویراج مان ہے یہ چنمہ صبح نہیں مانا جاتا ہے لیکن آپ کے لیے خوش کبری ہے کہ آج سام کو سانت بج کر کے گیارہ منٹ پہ یہ چنمہ اگلی راسی میں پہ پریویس کر جائیں گے آپ کو راہت میں جائے گی آتھات آج کی رات آپ کے لیے اچھی ہونے والی سکھت ہونے والی نقشت تارہ سے دانت کے ساتھ سادک تارہ کا ساتھ صبح آشٹک ورگ میں 31 ڈوٹ یہ کومبینیشن 67% آپ کا بچاو کرے گا لیکن ایٹ تاوس کا چنمہ ویرت میں ہی کوئی ان کو دو سا روپن کا شکار بنا دیتا ہے انا یا سی ہم کوئی کوئی پرولم میں اپنی ٹانگ اڑا لیتے ہیں یا دوسروں کو سمجھانے کی کوشش میں ان کو دشمن بنا بھی لیتے ہیں یہ استثیتی آج آپ کی ہے آکاسمیک آپتیاں یا وپتیاں یا جھوٹے الجام آپ کو پریشان کر سکتے ہیں دوسرے کے معاملے سلجانے کے چکر میں آپ کہیں کہ چوٹل ہو سکتے ہیں گائل ہو سکتے ہیں ایسی استثیتی لڑائی جگڑے میں ہاتھا پائی سے دور رہنے کی کوشش کیجئے گا آج آپ کو جیون ساتھی سے یا گھر پریوا میں پیرنٹ سے یا جو بھی گھر کے بجورگیں ان سے آرگیومنٹ آپ کا ہو سکتا ہے یا بہت سا چیز آپ کو سننا پڑ سکتا ہے اتا ہے ہر استثیتی میں مدبیت کی استثیتیاں بنے گی لوگ نندہ کی استثیتیاں بنے گی آپ کی بدنامی ہو سکتی ہے اس لیے آپ کو سیپ سیڈ میں رہنا ہے آرگیومنٹ کرنے سے بچنا ہے یا اپنی صفائی دینے سے بچنا ہے جو لوگ ورد ہیں اور جو استثیتی ہیں ان کو بہت زیادہ سیف رہنے کی استثیتی ہے اور جو کھانے بینے شوقین ہیں ان کو ڈائیریہ یا پھر پائیلز کی پرولم ستا سکتے ہیں پریشان کر سکتے ہیں یہ راسی سے ایڈ تاؤسکر مانا جاتا ہے مارک چنمہ مانا جاتا ہے تو ایسی استثیتی میں آپ آج کے دن برجنگ بانڈ کا پارٹ کریں اور لال وستوں کا لال فلوں کا دہان کریں اور مام جو یہ مندر کا جاپ ہو سکت وہ کریں یا آس پاس کوئی شیو مندیر وہاں پر جا کر جل چڑھائیں اس سے آپ کی سرکشہ ہوگی اس سے آپ کی رکشہ ہوگی سانتی ملے گی آج کا لکی گلر ہے پنک اور آج کا لکی نقشت تارہ سدھانت کورسا ویپت تارہ کا ساتھ سب نئی ہے اور اسٹا کو اکمن 22 ڈاٹ یہ کومیلیشن 67% پستیو ہے آج کے دن سوڈے باجی میں کوئی یوزنا سے کوئی پلاننگ سے فائدہ کامانے کی یوگ بنیں گے یا آپ کو کوئن کوئی ڈھنگ سے سپورٹ ملے گا اور وہ سپورٹ فائنیشلی سپورٹ ہوگا آتاد آپ نے کسی کا کوئی کام کروا دیا اس کے بدلے میں بھی آپ کو کچھ نیو کچھ کیش ملنے کی سمبابنہ ہے لیکن اس کا عرط یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کرے جانکاری میں وردی ہوگی ریسورسز سے فائدہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دن اچھے آچرن سے سممان و پرتیستہ میں وردی بھی ہوگی سکھی دامپت جیون اچھا کھانا پینا اور سکھت یاترہ کی ستتیاں سمبابنہ ہیں لیکن ساتھ بچ کر کے گیارہ منٹ پہ جو چنمہ راسی سے ایڈ تاؤس میں چلا جائے گا تو ایسی ستتی میں دامپت سکھ کے معاملے میں بہت جیادہ سیف رہیے گا آرگیومنٹ کرنے میں چھوٹی کوئی چیز آپ نے مجاک میں بھی بول دی اس کا بات بات بن سکتا ہے پرولم کریٹ ہو سکتی تو آج کا لکی نمبر آج نمبر نمبر 2 آئیے اب بات کریں میتھون راسی کی آپ کی راسی سے 6 ہوس روک باؤ میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ سب مانے جاتا سام کو 7 بچ کر کے 11 منٹ پہ جو چنمہ چینج ہوگا وہ بھی آپ کے لئے بیٹر ہے تو سب ملا کر کے آپ کو 10 مائی 23 کی رات کو 9 بچ کر کے 90 منٹ تک continue better منٹ دیکھنے کو ملے گی اس سمیہ کا استعمال کر سکتے جو میرے انفورمیشن دی ہے ہوتا ہے تو آج آپ کے effort کرنے پر میند کرنے پر آپ کو سیکسس بھی ملے گی فائنشل گین کے موقع بھی ملیں گے اور جو انویسمنٹ ہے اس کو انکیش کرنے سے فائدہ بھی ہوگا سب ملا کر کے بھاگی کا ساتھ آپ کو ملے گا آپ کے گھر میں کوئی روگی ہے روگ نیوارند کے لئے آپ effort کریں گے تو آج صحیح ڈاکٹر مل سکتا ہے اور جو روگ ہے وہ پکڑ میں آسکتا ہے یونگ سر لوگوں کو اپنے فرنڈ کے ساتھ میں اچھا ٹائم پر دوسمنٹ کرنے کو ملے گا یا بہت سمیہ سے کوئی جو کو پورا کریں گے آج کا لکی نمبر 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 سکس آئیے اب بات کر کراسی کی آپ کی راسی سے فپتہ سکسا اور سانتان بھاو میں چنمہ ویراج مان یہ چنمہ مکس ریجلٹی دیتا ہے نقشت تارہ سیدھانت کے سار پتیاری تارہ کا ساتھ سب نئی ہے اشتہ کارگمنٹ 25 ڈاٹ یہ کومی نیشن 50% positive 50% weak ہے تو ایسی ستتی میں سام کو سات بچ کر کی گیارہ منٹ تک بہت جیادہ سیف رہتے ہوئے اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہوئے اس سمیں کال کو پار کرنا ہے اس کے بعد چار دن آپ ہوتے ہی آپ کے لئے نیگیٹیو چنمہ سٹار ہوگا تو ایسی ستتی میں جب صبح اٹھیں گے تب دیکھا جائے گا تو 12 تاریخ تک تو آپ سرکشت ہیں سیف ہیں اس لئے آج سام کو 7 بچ کر کی 11 منٹ تک سمیں بہت سیف ڈنگ سے بہت دنگ سنتان کے بارے میں سوچ سوچ کے دکھی ہو سکتے ہیں یا سنتان نے جو نقصان کر دیا اس سے دکھی ہو سکتے ان کے کریر کو لے کر کے آپ سٹریس میں آسکتے پریشان ہو سکتے سکتے سپیک سپیکولیشن میں جوے میں سٹے میں فائدہ نہیں ہونے والا جو یاترہ کرنا راسی سے فورت آس میں سکھ بھاو میں چنمہ ویراج مانے لیکن یہ چنمہ سب نہیں مانا جاتا ہے نقصت تعالی سیدان کمس شیم تارہ کلیان کاری تارہ سات اور اس ٹوانٹی ایٹ ڈوٹ یہ کومی نیشن اس چنمہ کو 67% بچاو کے لیے اور 33% نیگیٹیویٹی آپ کو کرنا پڑے گیا آپ کو سوری کو ارگ دینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ چنمہ جس راسی میں چنمہ ہے اس راسی کے چنمہ کا دان دینا چاہیے حتی لال فلوں کا لال وسطوں کا دان دینا چاہیے سب سے اچھا ہے انار کا دان دیں فورت آس کا چنمہ ہمیسا پارے والے کسانتی کو چنم دیتا گھر میں آدمی اپسیٹ ہو جاتا یا نہ چاہتے ہوئے بھی گھر میں کوئی کوئی ویواد اس کے گلے میں پڑتا ہے گھر کے بجورکوں کے ساتھ میں آرگیومنٹ ہو جاتا ہے سامان کوئی کھو سکتا ہے چوری ہو سکتا ایسی استطیقیوں کو دیکھنا پڑتا ہے نقصان سین کرنا پڑتا ہے اور جو لوگ کوئی ریلیسنس میں گھری فرینڈس میں ان لوگوں کو آج کے دن اپمانت ہونا پڑے گا ماتا جی سا آرگیومنٹ ہو سکتا ہے یا ماتا جی سہت کراب ہو سکتا ہے اور یا ماتا جی نہیں ہے تو ماتا جی سامان جو گھرمے بوجرگ ان کے ساتھ ماتا ہو سکتے جو لوگ کاروباری ان کو آج کے دن اپسٹ یا ارچن انسکسس والی استطی رہے گی جو بھی آپ کا کام کاجے اس میں نقصان ہو سکتا ہے ایسی استطی میں آج کے دن جو بھی سنسیٹیو پوست پر ہیں وہ جہاں تک سمبند ہو سکے جہاں آئیے اب بات کریں کانیا راسی کی آپ کی راسی سے تھرڑا پراغرم بھاو میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ بہت زیادہ سوپ مانا جاتا ہے حالانکہ نقصت تارہ سدھانت کا ساتھ سوپ نہیں آشتک وقت 34 ڈوٹ یہ کومبینیشن 67% پوزیتیو 33% کی ویقنیس دیں گے ویقنیس آئے کی نقصت تارہ سدھانت کے کارن جو پراکرم بھاو میں آئیو چلما فائننس کا اور دھن اور سمپتی سے سمجھ ماملوں میں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے سوپنگ ہو سکتی ہے یا کہیں سے گفٹ مل سکتا ہے آپ کے سرکل میں آپ کے فرینڈ سرکل میں یا جو گھر پریوار کے لوگوں کے بیچ میں آپ کی حیثیت بڑھ سکتی ہے جو اینرزی لیول ہے شاندار رہے گی اور ساتھ ساتھ آج گھر اور گھر کے باہر ہر سکھی رہیں گے سفل رہیں گے آنندیت رہیں بہوکتہ بشات آج آپ اکرشن میں دوستی کر سکتے اور آج کا لکھی نمبر نمبر ون آئیے اب بات کریں تولہ راسی کی آپ کی راسی سے سیکنڈ ڈاوز دھان اور سمپتی واغ میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ میکس ریجلٹی دیتا ہے نقشت تارہ سددان سے بھی ویپت تارہ کا ساتھ سب نہیں اشترک وقت 24 کوڈ ڈاوٹ یہ کومینیشن آپ کو 50% پوستی اور 50% کی بھیکنیس دے گا تو ایسی ستتی میں آج سام تک سام کو ساتھ بج کر کی گیارہ منٹ تک آپ انویسمنٹ کرنے سے یا فائننس سمجھے کوئی میکر میں انویلمنٹ ہونے سے بچیے گا اور یدی آپ کے اوپر آئے ہی جاتا ہے تو آپ اکیلے ہی کوئی فیصلہ مت لیجئے پیسے دینے کا یا کوئی حساب کتاب کرنے کا نئے کاموں میں نئے ایفرٹ میں نئے کوئی پروجیکٹ میں بلاننگ میں ارچنے آسکتی ہے منٹل ہیرسمنٹ ہو سکتا ہے اُلج سکتے اور ساتھ میں کام کرنے لوگ ہی پریشان کرسکتے اڑھنگی ڈال سکتے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے مان سمحل پتشتہ کی ایمیج کی بات ہو سکتی ہے اور ایسے میں آپ کو خرچ بہت زیادہ کرنا پڑے گا پاپ کاریوں میں دورا چار میں لالچ میں اٹرکٹ کرتا ہے اور اس میں صرف پتن ہوتا نقصان ہوتا یا بدنا ہوتی ہے تو ایسی ستتی میں غلط آتوں سے بچنا ہمیسا اچھا رہتا ہے کیونکہ آج کا غلط کرم ہے آپ کو اس کا بھگتان تو لے نہیں ہوگا آج نہیں تو 10 سال بعد میں تو ایسی ستتی میں جتنا غلط سے بچیں اتنا آپ رہے گا اور صحیح سمیہ پر آپ کو پسچت کر لینا چاہیے جو غلط کیا اس کا خمیاج لینا چاہیے آج کا لکھی نمبر آج کا لکھی نمبر نمبر 6 آئی اب بات کریں رستق راسی کی آپ کی راسی باؤ میں فرس میں چنمہ ویراج جو کی سب مانا نقشت تارہ سدھانت سادک تارہ کا سات سب اشتر وگ 25 ڈاؤ یہ کومینیشن اس چنمہ کو 100% پوزیسیوٹی دے رہے تو ایسی استطیق میں آپ آج کا دن اپنی انکم کے معاملے میں بہت جیدہ باغی سالی ہو سکتے جو لوگ کاروباری ہیں جو بیزنس بھی زیادہ ہوئی بھاگے کا بھرپور سات ملے گا آپ کو کمفرٹیبل کنڈیشن بہت اچھی ملے گی اور ایسے میں جو یاترہ کریں گے آج ان کو آدھار و سدکار ملے گا یاترہ بہت شاندار رہے گی روگوں سے راحت ملے گی جو روگی ہیں ان کو روگوں سے راحت یا انرزی لیول آج اچھا رہے گا سب بھرکار کے سانس سر ایک سوک دام پت سوک سنتوستی اور اچھی نیند یہ سب آپ جھولی میں آج گرنے والے آج کا لکی کلر ہے میرون اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر آئیے اب بات کریں دھنو راسی کی آپ کی راسی سے ٹویل آوس میں ایک سپ سن بھاو میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ سب نہیں مانا جاتا ہے نقشت تارہ سیدھان سے بھی مطر تارہ کا ساتھ سب ہے اشتر ورگ 27 ڈوٹ یہ کومبینیشن اس چنمہ کو 67% بچاو کے لیے 33% پھر بھی انار کا دان کر سکتے گڑ کا دان کر سکتے الو بکھر کا دان کر سکتے راسی سے ٹویل تاؤس کا چنمہ فالتو خرچے کراتا جو نہیں چاہتے وہ بھی آج کے دن ہو سکتا چاہے کوئی ساتھ میں ٹنگ جائے گا اور وہ آپ سے خرچہ کروا دے گا پرولم پریشان کر سکتے اپسٹ بہت ہوں گے اور اپسٹ سے زیادہ کنفیوز رہیں گے جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں ان کے لیے درست راسی کے چنمہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور ایسے میں آپ کے گھر میں بھی دھنور راسی کے لوگ ہیں وہ ڈپریشن کے سکار ہیں تو بہت لوگ جو ڈپریشن میں آتے تو یا تو بہت مٹھا ہی کاتے اور یا پھر شاپنگ کرنے پہ آگے بڑھ جاتے ان کو شاپنگ کر کے فالتو چیزیں کھرید کر کے ہمیزا ان کو بہت اچھا لگتا ہے تو ایسے بہت لوگ میری نجر میں بھی جو ہمیزا جو اپسیٹ ہوتے تو ہمیں پرفیوم کھرید کے لیاتے یا کوئی شرٹ پینٹ کھرید لیتے جس کی کوئی ضرورت نہیں وہ پہنتے بھی نہیں میں دیکھا بھی نہیں ان کو پہنتے ہوئے اس کے باوجود بھی صرف ان کو شاپنگ کا شوق ہے اور وہ اپنی بڑھ آس نکالنے کے لیے یا ڈیپریسن سے نکالنے کے لیے ایسا کرتے آج کے دن سمبندیوں سے ویواد ہو سکتا ہے اور جو لوگ سنسیٹیو پوسٹ پر کام کر رہے یا جو لوگ کیش کا کام کر رہے ان کو غلط فہمی سے نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی ستتیتی میں جو ہی آپ کے آس دونے خرچ ہوں گے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا آج کا لککی کار ہے آلیو گرین آرت لائٹ گرین آج کا لککی نمبر 7 آئی آئی آب بات کریں مکر راسی کی آپ کی راسی سے 11 تاؤس میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ سب مانا جاتا ہے نقصہ تاؤرہ سیدانت آدھی تاؤرہ کا ساتھ صبح اشتہ ویراج 29 ڈاٹ یہ کمبینیشن اس چنمہ کو 100% پسٹیوٹی دے رہا ہے ایسی استثیتی میں آج سام کو 7 بچ کر کے 11 منٹ تک جو کام آپ کو دو دن بعد میں بھی کرنے ان کو بھی آج ہی کر لیجے چنمہ آ جائے گا نقصان بھارا چنم آ جائے گا اس سے بچنے کے لئے جتنے اپائے کر سکتے اپائے بھی کریں اور جو کام آپ دو دن تک کرنے وہ کام جتنی جلدی آج پورا کر لیں آج آج آپ کو وردی ہوگی جو بیاپاری ہیں ان کو لاب زیادہ ملے گا یا سودے باجی زیادہ ہوگی یا یہ بہت سکتے کہ وہ ایسا کچھ کر گجریں گے جو آپ کو نیا وولیوم دے سکتا ہے یا کچھ نیا پنہ آسکتا ہے جو لوگ کو سیکھ نیا چاہتے ان کے لئے آج دن بہت اچھا ہے لائیو سٹیل میں صدار آئے گا ہیلتھ بہت اچھی رہے گی یا یہ بہت سکتے آج اس سائد بہت رہیں گے کونفیڈنٹ بہت رہیں گے اور اینجیٹک بہت رہیں گے جو ینگ سٹر سین یو لوگ ان کو تو آج بہت زیادہ سکت استیتی ہے جو دوستی پانا چاہتے دے جو ریسپونس پانا چاہتے ریسپونس ملنے سے بہت زیادہ سکھی ہوں گے آج کا لکی کلر اور آج کا لکی نمبر نمبر نائن آئیے اب بات کنب راسی کی آپ کی راسی سے تہن تاؤس میں چنمہ بیراج مانے اور یہ چنمہ سب مانے جاتا نقشت تارہ سیدان سے بھی ادیمت تارہ کا سات اور 40 دور اشتہ وقت میں یہ چنمہ کو 100% بنا رہے تو ایسی ستتی میں چنمہ سام کو سانت بچ کر کے 11 منٹ پر چینج ہوگا وہ بھی اگلے دو رہے سام بہت پوزدیو اور یہاں پر لوس ہونے کی گنجائس نہیں ہے اس دو بہت رسک بھی لے سکتے آج کے دن نئے کاریوں میں آپ کا سانس بہت شاندار رہے گا اپنے بیزنس میں اپنے کیرئر میں یہاں پر استثیتیاں بہت زیادہ پوزدیو اور جو ہوسوائیف ہیں ان کو بھی پاری پاری استثیتی میں دامپت سکھ میں جو ادھیکاروں کی استثیتی ملے گی آج کا دن ہی آپ کے لئے خوشی آنند سنتوستی سممان یا یہ بہت سکتے ہیں کوئن کوئی گفٹ کا ہے اور جو لوگ نوکری پیشا لوگ ہیں ان کو کوئی کوئی امپرومنٹ نظر آئے گا چاہے وہ ڈیپوٹیشن پہ ہی آپ کو آج کوئی کام کرنے کا موقع ملے یا کوئی آپ کے کلیق سی چھٹی پر پر آپ کو کام کرنے کا موقع ملے تو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا جاننے کا موقع ملے گا تو آج کا لکھی color purple اور آج کا لکھی number چنمہ کو 75% positive 25% کی weakness دے گا آج سام کو 7 بجکر کی 11 منٹ سے اگلے چار دنوں تک continue آپ کے لئے بہت اچھا سمیں آتات آج سام کو 7 بجکر کی 11 منٹ پہ دھنو راسی میں چنمہ آئے گا اس کے بعد میں راسی سے لاب باو کا چنمہ 11 ڈیون دے گا تو ایسی ستتی میں آپ 8 9 10 11 12 آتات 8 تاریخ کو چھوڑ دیجئے 9 10 11 12 4 دن تو continue آپ کے پاس positive پڑے ایسی ستتی میں اس سمیں کال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ سمیں آپ کے پریشانی کرتا ہے لیکن آج کا چنمہ اتتا اچھا ہے کہ آپ وہ management سے argument کر کے بھی جیت جائیں گے آتھا آپ کا پلڑا باری رہے گا یہ ہو سکتا ہے کہ سارے دن آپ پریشن میں کام کاج کرنا پڑے لیکن سام ہوتے ہوتے اس کا انجام بہت سکھد ہونے سنتان کے ساتھ میں ویچار بھی مس ہوگا آج کام کاج بہت زیادہ ہوگا اور اس لئے ہو سکتا تھکا وٹ ہو جائے مانسک پریشانی اور الجن کے باوجود بھی آج آپ اچھے وولیو میں کام کاج کریں جو لوگ ورد ہیں وہ لوگ جرور بہت زیادہ تھک جانے سے اپنے آپ کو پائیں گے یا بہت بہت ہو سکتے تو ایسی تیتی میں آپ کو چھاتی میں درد کی سکھائیت ہو سکتی ہے جس سے آم پاس میں ہارٹ پرورم نہیں بولیں گے لیکن چیست پین جرور بولا جاتا ہے مسل سپین آپ بول سکتے اسے نروس سسٹم کو لے کر جو اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر فور یہ تو ہوئی بات آج کے راسی فل کی آئیے اب بات کرتے آج کے ویشیز اپائے کی آج کے اپیسوڈ میں ایک مہیلہ کی کنڑلی کا ویشیلیشن کروں گا جو کی کی cancer پیسنٹ ہے cancer ٹھیک ہوگا یا نہیں یہ جاننا راستے گتی کا دوسرا نامی شکتی ہے اسی سے جیون کا وکاس گتی مان جیون انتی سکھ آنن ویبو اور ہرس کو دوار کھول دیتا ہے لیکن سمسیا تو یہ ہے کیسا ہوتا کھا ہے روک آنا ہوا نہیں کہ نیتی بھاگ پرادبت کو دوست دینا آرم کر دیتے ہر روگی ویکتی چاہتا ہے کوئی چمت کار ہو جائے اور اس کا روگ شن بھر میں دور ہو جائے لیکن ایسا ہوتا کھا ہے آج میں ایک مہیلا کی کھنڈلی کا ویشلیشن کر رہا ہوں اس کھنڈلی کو دھیان سے دیکھیں سائیڈ سکرین پر کھنڈلی میں دکھا اپنے پوشی نکشتر میں بھی لیکن سترگ چنمہ کے گھر میں سبتم بھا میں سبتم بھا میں اس تیت ہو کر کہ شنی چنمہ پر بھی دستی پات کر رہے اس پر کھنے شنی اور چنمہ دونوں ہی پیڑیت ہوئے ایسی اس تیتی میں جیون میں سریر کا سک من کا سک اور دانپت سک تینوں سے ہی نیرہ سا ہاتھ لگی ہوگی سبتم بھا میں شنی دانپت سک میں کٹو تا ہی لاتا ہے کینسر کا عارت ہوتا ہے سریر میں روگ پرتی روڈک پرنالی کا کمجور ہونا جس سے دوسرے گھاتک تتو وشیلے تتو سریر لگنے شنی کے پربل ستر سوری کے گھر میں اور سوری ویراج مانے اپنی نیچ راسی تلہ جو شکر اور سوری دونوں ایک دوسرے کے گھر میں پیڑی تے راہو کو جوتیس میں وش کارک گرہ مانا گیا راہو کا کسی بھاو یا بھاویس سے سمدھ تتو راہو گرس بھاو یا بھاویس کا روک کارک گرہ یا ستان سے سمدھ دے میں وش پدات کی ماترہ بڑھا کر کے وش جنی روک پیدا کرتے ہیں یہاں پر راہو شکر اور سوری دونوں کو پیڑیت کر رہے کیونکہ راہو سوری کے ساتھ میں ہو کر گران یوگ بنا رہے اور شکر سوری کی راسی میں یہاں پر راہو کی دستی روک بھاو پر بھی ہے شکر گرہ پاپتو پر جنی دیتا ہے اس مہیلہ کو گربہ سہ میں کینسر ہوا مارچ 2021 میں پہلی بار کینسر ڈیٹیکٹ ہوا بیماری کا علاج چل رہا تھا ایک لگ رہا تھا تبھی 2023 کے آرم میں جو ٹیسٹنگ کروانے پر پھر سے کینسر میں پر دکھائی دی اب تک جیون میں کنڈلیوں کا دھیان کرنے پر انوباؤ میں آیا ہے کہ شنی اور منگل کا دستی سماندھ ادھیک تر کینسر کا کارن بنتا ہے آتات 50% سے ادھیک سمبھاونا کینسر کی بنتی ہے اور اس مہیلہ کی کنڈلی میں بھی شنی اپنی سپتان دستی سے لگن کو دیکھ رہے تو منگل اسٹم باب سے لگن کو دیکھ رہے یہ بھی کارن ہے کینسر ہونے کا اس کے علاوہ ادھیک ماملوں میں منگل گرو شنی کا دستی یوتی یا سیتر سمن پائے گیا ہے برسپتی گرن تھی کی وردی اور پرسار کو درس آتا ہے تو منگل اور شنی جو کالپور اس کی ودوان ساتما شکتیاں ہونے سے رو کو جٹل اور اگر بناتے ہیں اس کنلی میں برسپتی منگل کے بھاو کو منگل برسپتی کے بھاو پر دستی بات کر رہے شنی اور برسپتی ایسے ہی دستی بات کر کر کے پر بھاو رہے جب اس روگ نے سرین میں اپنا ستھان بنایا یا ایسی پرسطی اتپن ہوئی تو گوچر میں چل رہے گرہو نے بھی اپنا پر دکھ لیا جیسے دو جار اکیس میں شنی اور برسپتی دونوں کی یوتی تھی راسی سے پنچم باؤ میں برسپتی اس راو کی دستی بھی شنی اور برسپتی پر اب بات کرتے بہوش قطل میں مکھ دسہ انتر دسہ کی کیونکہ روگ کب ہوگا جو ڈیجن یا نیدھاران تو دسہوں کے مادیم سہی ہوگا ستمبر 2020 سے شنی میں شکر کی انتر دسہ آرم ہوئی تب اس دسہ میں کینسر ڈیٹیکٹ ہوا پھر دوسری بار کینسر بھی اس انتر دسہ میں ڈیٹیکٹ ہوا شنی میں شکر کی انتر دسہ نومبر 2023 2023 تک تب تک سابدان رہنا پڑے اوچت اوپائے کرنے پڑے گے تو اب اسططی آ جاتی ہے کہ کیا کرے اوپائے تو سب سے پہلے جوہ ہی آپ کو کسی اسادی روگ ہونے کا پتا چل ہے کسی یوگ ویدوان کرم کانڈی ساتوک پندیتوں دوارہ لگو رودر کروانا چاہیے لگو رودر کے ننمالے جل کو شکل یجور وید رودرا یائی کے اکشم یا یام کے انواق سے اپو اشتہ مہیو ان منتروں سے ابھیشک کر کے جل دوارہ مارجن کریں مارجن کا ارث ہے جو روگی ویقتی ہوتا ہے اس کے اوپر جل چھڑکا جاتا جو لگا کر پارٹ کروانا چاہیے اس پرکار سے سو پارٹ کروانے پر پونت یا روگ مکتی یا روگوں سے راہت ہوتی دیکھی جاتی ہے یا ہونے کی سمبھاؤ نہیں بن جاتی ہے ہر شکروار کو پکشیوں کو جوار ڈالیں شکروار کی سائن کال میں چاول پکا کر گھی اور سکر ڈال کر کے بیل کو کھلانا چاہیے گھر کا کوئی بھی سجیس روگی بیکتی کے نام کا سنکل پلے کر سمپون بندھن مکتی یا سمپون مام رکشا ینتر کا پریوک کر سکتا ہے یدی روگی کو کچھ پہنا یا جا سکتا ہے تو مط سنجیم کوچ مام رکشا ینتر کا سنگ پینڈل بنا کر پہنا آنا چاہیے جو بھی اپائے کریں میڈیکل ٹریٹمنٹ نینطر کرتے رہے کوئی کتنا بھی منہ کرے یا کتنی بھی گارنٹی لے آپ نے علاج بند نہیں کرنا ہے جیون امول یا روگی آپ کے پریوار کا حصہ ہے کسی بھی پرکار کی جو خیم نہیں لینا ہے اس کے علاوہ بھی اپائے ہو سکتے جو کسی بھی وقتی کی جو وستر کنڈلی کا وشلشن کر کے ہی بتا جا سکتے یدی وقتی کے پاس روپیہ پیسہ دھن دولت گاڑی بنگلہ نوکر چاکر سب کچھ ہے لیکن سواسطی اچھا نہیں تو یہ ساری سکھ سوید بیکار ہے انگری جی مکا بات ہے سواسطی سمپتی یہ نیر بیواز ستی بھی ہے لیکن آج پولیٹی وقتی بیماری سے دوری اور سواسط شریر سوابہ کے ساری بیکتیوں کو ہی نصیب ہوتا ہے انی ستروں کی باتی روگ ٹھیک ہوا نہیں کہ دوسرا لگ جاتا ہے تو جو کینسر نامک ستر تو انی سب ستروں میں سب سے ادھیک بھینکر ہے اس سب سے پہلے ہم ستر کا دمان کرنا چاہیے یدی آپ بھی کوئی کینسر پیسنٹ کو جانتے ہیں مان لیجی ہو سکتا وہ گریب ہو لاچار ہو یا جوتیس کے اپائے نہیں کرانا چاہتا ہو نہیں کروا سکتا ہو کوئی بات نہیں ہمیں اس کی کنلی آپ وات سپ کیجئے جو ہم سے ہو سکے گا بن پڑے گا ہم اس کا اپنی ہو پایا تو ہم بھی 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 کوچ ہوگا ہم اپنی طرف سے ایسے جو بھی روگی ہیں جو کچھ اپنی جیون میں نہیں کر سکتے ہو پائے ہم ان کے لئے ایفرٹ کریں گے صرف آپ کو ان کی information ہم تک پہنچ آنا ہے یا ان کی جو بھی ڈیٹیل ہے ہم تک پہنچ آئیے ہم اپنی طرف سے پورا پورا پریاض کریں گے میں کام نہ کرتا ہوں کہ آپ سوست رہیں پرسند رہیں اور سرکشت رہیں اپنا اور اپنے پریوار کا گھر کے چھوٹ اور بچوں کا اور بہت زیادہ خیال رکھیں آپ سبھی کو میرا